جنگل کے ایک خاموش کونے میں درخت کی شاخوں پر پرندوں کا گھونسلا تھا جہاں ایک ماں کوئوہ اور اس کے تین بچے رہتے تھے ماں کوئوہ اپنے بچوں کو بہت پیار کرتی تھی اور اپنے پورے دن ان کے لیے کھانا جمع کرنے اور انہیں اورانا سکھانے میں مصروف دن گزارتی تھی ایک دن جب توفان آ گیا توفان تیز سے تیز ہو رہا تھا کوئی کی ماں کی پریشانی بڑھتی جارہی تھی درخت زور زور سے ہنلنے لگا تھا ایسا لگ رہا تھا کوئی کی ماں نے درخت کی شاخوں کو مضبوط سے پکر لیا ماں کوئی کوئی معلوم تھا اگر گھونسلے نے درختوں کی شاخوں کا ساتھ چھوڑ دیا تو میرے بچے اس دنیا میں نہیں رہیں گے توفان آہستہ آہستہ تھم رہا تھا ماں کوئی کی پریشانی ختم ہو رہی تھی ان کے بچے گھونسلے سے باہر نہیں گریں گے کوئی کی ماں نے انہیں بچانے کے لیے اپنے مضبوط جسم کا استعمال کیا ماں کوئی نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کی آخر کار جب توفان تھم گیا گھونسلہ ایک بار پھر محفوظ رہا بچے اپنی ماں کی بہادری پر حیران رہ گئے اور خوش تھے بچوں نے اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا ماں کوئی نے مسکرا کر ان سے کہا کہ وہ ہمیشہ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے موجود رہیں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے اس دن سے بچے مضبوط اور زیادہ پوری اعتماد ہو گئے تھے جانتے ہوئے کہ ان کی ماں ہمیشہ ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے جب وہ بڑے ہو گئے تو اپنی گھر کے آس پاس جا کر شکار کر لیتے ایک دن شکار کی تلاش کرنے کے لیے دور چلے گئے ماں اور چھوٹے بھائی کو گھر پر ہی چھوڑ دیا لیکن وہ اپنی بہادر ماں کو کبھی نہیں بھولتے تھے شکار کر کے واپس بہت دیر سے گھر لوٹے ماں نے اپنے بچوں کو جب دیکھا تو وہ بہت خوش ہو ہی بچوں نے ماں کو بتایا کہ اب ہم بلے ہو گئے ہیں آپ ترشان نہ ہوا کریں ہمیں شکار کرنا آتا ہے اور سب خطروں سے لڑنا اپنے ہمیں سکھایا ہوا ہے ماں اپنے بچوں پر فخر محسوس کرتی تھی بیٹوں کو شاباش دی ماں کوئی کے بچے اب دور دور جا کر شکار کرنے لگے اب وہ ماں سے دور رہنے لگے تھے اکثر ماں سے ملنے کے لیے واپس آ جاتے تھے ماں اپنے بچوں پر فخر کرتی تھی اور انہیں مضبوط اور ازاد پرندوں میں بڑے ہوتے دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ چاہے وہ کہیں بھی جائیں گے وہ ہمیشہ اس محبت اور تحفظ کو یاد رکھیں گے جو ماں نے انہیں دیا تھا اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم زندگی بھر ماں باپ کی قدم قدم پر رحمہ ہی حاصل کرتے رہیں گے تو ہمیں زندگی میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اگر میری کہانی پسند ہے تو میرے یوٹیوب چینل ایمٹیٹ ایڈوینچر کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور میرے چینل کو سبسکراب کر لیں شکریہ